یو کا مطلب سمجھتے ہیں ایسے کیجئے یو یو کا مطلب میں بتاتا ہوں یہ جو ہے آپ کا یہاں رکھیے بولیے لسن مطلب سنو یہ یہاں رکھیے دوسری انگلی بولیے سوچو it means thinking then third finger یہاں رکھ لیجئے بولیے it means speak یو listen think and speak اگر آپ زندگی میں سن کر سوچ کر بولیں گے تو کبھی غلطی نہیں کریں گے ابھی میں نے آپ سے پوچھا کیا ہے آپ نے بولا کچھ نہیں پھر میں نے پوچھا کہ یہ جانی ہے ہم آواز کیا ہاں ہاں ہم آواز کیا ہے اس کا مطلب آپ سوچ نہیں رہے ہیں ہم لوگ telephone ہو گئے ہیں hello how are you بہت ٹھیک ہوں کہاں جا رہے ہو جی ان کو کچھ اچھا بولنے کے لیے بتا گیا یہ ہمیشہ جب بھی بولتے ہیں آپ کی کل شام میں بہت بکر بات زبان سے گالیاں جو نکالتے نہیں تو بلکل اچھا ہے آپ کی حساب سے اچھا یا برا ہے برا ان کے حساب سے بھی برا ہے تو کیا وہ الفاظ کے استعمال کرنا چاہیے بلکل نہیں اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہاں سے سیکھتے ہیں مچھا اور برا گھر سے جی بلکل دیکھئے گھر سے اور پھر جب سکول میں آتے ہیں وہاں کوئی اور دے پڑوس میں کوئی دے رہا وہاں سے پر گھر والے منع نہیں کرتے ہیں کیونکہ گھر والے بھی غصے ہو کر کبھی گالی دے دیتے ہیں ممی بھی اور پاپا بھی دے دیتے ہیں تو جب وہ گالی دیتے ہیں تو ہمیں لگتا جب بڑے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو اچھی چیز ہوگی جو اچھی چیز ہے تو ہمیں بھی کرنا ہی ہے ہمیں اس کے اچھائی اور برائی کا مطلب سمجھ میں نے آتا کہ گالی دینا گھڑ ہے یا گالی دینا بیٹ ہے میرے حساب سے گالی دینا بہت اچھی بات ہے مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ گالی دینا اچھی بات نہیں ہے اچھا سگریٹ پینا بہت اچھی بات ہے شراب پینا بہت اچھی بات ہے کسی کے مذہب کی برائی کرنا بہت اچھی بات ہے اچھا اپنے ٹیچر کی برائی کرنا اچھی بات ہے کسی کے ماں باپ کی برائی کرنا اچھی بات ہے چوری کرنا تو بہت ہی اچھی چیز ہے تو مطلب آپ تو بول رہے ہیں سب چیزیں بوری ہیں اس کا مطلب آپ کو سب ان چیزوں کے میں بعد میں کھاؤں گا سادک آ جاؤ اچھا سنو ایک بات سنو عذاب سمجھتے ہیں عذاب گناہ گالی دینا گناہ ہے ایک بات آپ کو بہت ایسی بتاتا ہوں مذہبی بات جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں وہ ہمارے ماں باپ کو لگتی ہے کسی کی بہن بھائی کو گالی دیتے ہیں ہمارے بہن بھائی کو لگتی ہے وہ گالی تو اب آپ سوچ لو گالی دینا ہے یا اچھی بات کرنی ہے اور غصہ کرنا کفر ہوتا کیا ہوتا ہے غصہ مت کیجئے غصہ کرنا گالی کب نکلتی ہے جب ہمیں غصہ ہوتا اگر کسی نے بولا کہ اس نے نہ تیرے بارے میں بری بات کی ہے تو پہلے اس سے پوچھ لو پہلے اس سے پوچھو کیا تُو نے میرے بارے میں بری بات کی ایک دم ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں کسی نے اس نے بولا اس نے تیرے بارے میں گالی دی تو ہم کیا بولتے ہیں اچھا گالی دی ایک دم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں so what we need to do is پہلے سنو میں نے کیا بولا سنو سوچو پھر بولو اگر بینا سوچے بولو گے تو گالی نکلے گی گالی نکلے گی تو ٹیچر کو بولنا پڑے گا کہ دیکھئے یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں بری زبان بولتے ہیں ٹیچر کو مجھے بتانا چاہیتا کہ ہمارے ہیں ایک بھی بچہ گالی نہیں دیتا پر آپ کے زیادہ تر لوگ گصے میں آ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی گری ہے سیدھا تو ابھی گالی کا کمپیٹیشن کریں اگر اچھی بات ہے تو کمپیٹیشن ہو جائے گالی کا نہیں نہیں سب کو فرس پرائز میرے کا گالی میں ایسا سر بول رہے ہیں پر مجھے امید ہے آج کے بعد سب جو بھی اگر گالی دینی ہے تو پہلے سوچ لینا گالی دیں یا نہیں جب سوچ لے گے تو گالی نہیں دے پاؤ گے ٹھیک ہے سمجھ گئے تو سب بولیں گے ہم سب ہی سمجھدار ہیں اچھے ہیں جو آپ نے کہا اسے ہم نے سنا سوچا سمجھا اور ہمیں لگا آپ نے تو اچھی باتیں کی ہیں ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے انشاءاللہ رحمان جبلی سو نحال ہم آپ کی بات